ایوڈیا میں وی ایش پی نے دھرم صبح میں دعویٰ کیا کہ ایوڈیا میں وہ زمین کا بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے وی ایش پی نے وہاں کی پوری زمین پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے دیش بھر سے آئے سنتوں کے بیچ وی ایش پی نیتا چمپت رائے نے کہا کہ ایوڈیا میں مسجد کا کوئی ستھان نہیں وی ایش پی نیتا چمپت رائے کو آپ سن رہے تھے جن کا کہنا ہے کہ ایوڈیا کی زمین پر ان کو پورا قبضہ چاہیے اور وہاں پر مسجد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور آج ایوڈیا کے لیے بڑا اہم دن ہے صبح ادف تھاکرے نے رام للا کے درشن کی اور اس کے بعد وشو ہندو پریشت کی یہاں پر ہندو سبھا ہے جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں سادھو سنت موجود ہیں اور ابھی بڑا بیان کیا ہے یہاں پر وی ایش پی نیتا چمپت رائے نے جنہوں نے کہا ہے کہ ایوڈیا کی زمین پر ان کو قبضے کا دعوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بٹوارہ منظور نہیں ہے اور ایوڈیا میں مسجد کا کوئی ستھان نہیں ہے ڈھرم سبا کا یوجن کیا جا رہا ہے رام مندر کب بنے گا یہ سوال سرکار سے پوچھا جا رہا ہے ادھاو تھاکرے نے بھی کہا ہے کہ ادھیا دیش لاکر رام مندر بنے دیکھئے جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کے بیچار ہیں سرکار جو ہے اور ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے ہے کہ کروڑوں لوگوں کی بھاونائیں ہیں کی مندر بننا چاہیے اور بی جے پی کے تو مینیفیسٹوں میں بھی ہے اور ابھی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ لمبت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے سپریم کورٹ سے اور چاہے پھر آپسی بادچیت سے سویدھان سے ویدھان سے کوئی نہ کوئی حل ضرور لکھ لے گا سر کانگریس اور ویپکس آروپ لگاتا ہے بی جے پی پر کی جب چناؤ آتا ہے رام مندر کا مددہ اٹھایا جاتا ہے چناؤی لاب کے لیے راجنیتک لاب کے لیے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کانگریس کا یاروپ بلکل غلط ہے میں سمجھتا ہوں رام مندر جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی بھاونائوں کی بات بات ہے وہ کسی راجنیتی یا پولٹیکس کا حصہ نہیں ہے اور بھر جنتہ پارٹی نے ہمیشہ جب بھی چناؤ لڑے ہیں وکاس کے اوپر چناؤ لڑے ہیں چار سال میں پردھان منتری موڈی نے اتنا وکاس کیا ہے کہ ہم وکاس کے مددے پر ہی چناؤ لڑے ہیں جب الیکشن آتا ہے چناؤ آتا ہے تو اسی وقت رام کا یاد آتا ہے ہمارے پاس کہتے ہیں لوگ سن سنکٹ ادھا گا سنکٹ رمنا جب آدمی سنکٹ میں ہوتا ہے تو وہ بیجے بھی سنکٹ میں ہے اس لیے بھگوان کا یاد کر رہے ہیں تو ان کو کسی دنگ سے اوٹ کو پولارائز کرنا ہے اور اوٹ کو اکٹا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں مہتوپون سوال لے کر تمام سنت جو ہیں آج اوٹھیاں میں دھرم سبا کا ایوجن کر رہے ہیں اس سے پہلے شیو سینہ کے ادھیاکس ادھا اٹھا کرے وہاں پہنچے تو اور آپ لوگ سے مانگ دیئے کہ رام مندر پہلے سرکارباد میں تو کب رام مندر بنے گا دیکھیں رام مندر کا مندہ کافی پرانا ہے پیجے لگ پس ستر ورسوں سے کوٹوں کے اندر چل رہا ہے یہ لوگوں کے دلوں کا مددہ ہے لوگ چاہتے ہیں جلدی جلدی بھگوان رام کا مندر وہاں پر بنیں میلا بسپاس ہے جس پرکار سے ماہون بنتا جا رہا ہے سب لوگ اپنے مطلق تاپنی سہمتی سے یا ہمارے جو معنی اوچھیتہ بناندہ ہے وہ جلدی جلدی اپنا درنے دے گا تاکہ بھگوان رام کا مندر جو ہے جلدی جلدی بنت سکتے لیکن شیو سینہ کا پوچھنا ہے کہ دیش لاکر کیوں نہیں بناتے آر ایس ایس بھی یہ کہہ چکا ہے یہ تو الگ الگ لوگوں کا الگ الگ وچار ہے سب باتوں پر جو گمیرتا سے نظر ہے سب پرساسن کی ہمارے سرکار کی نظر ہے جو بھی اوٹیس دن دیا جائے گی ویپاک چھاروپ لگاتا ہے کہ صرف راجنیتی کے لیے بیجے پی رام مندر کا مددے کو اٹھاتی ہے جب چناؤ آتا ہے یہ میں پہلے بات کو سپس کر چکا ہے یہ چناؤی مددہ نہیں ہے یہ لوگوں کے دلوں کا مددہ ہے اور بیجے پی جو ہے پہلے سی بات کو جو اٹھاتے رہی ہے کہ بھگوان رام کا مندر وہاں پر بنے کیونکہ بیجے پی کے لوگ نہیں اس دیش کے کروڑوں لوگ جن کا جو ہے کسی بھی راجنیت ایک پارٹی سے کوئی زیادہ ڈائریکٹ سمبند رہی ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھگوان رام کا مندر رام مندر بنے گا وہ تو بنے گا بنے گا بنے گا تو یہ تک اندری راج مندری ستپال سنگھ صاف کہنا ہے کہ رام مندر بنے گا لیکن کوٹ کے فیصلے یا آپسی بات چیت یا اس بارے میں آنے والے وقت میں سرکار جو ہے کوئی اپائے نکالے گی تب رام مندر کا نرمان ایودھیا میں ہوگا کیمرہ پرسن نظام کے ساتھ نیرس کمار نیوزنٹین انڈیا ڈلی کانگریس نیتا سی پی جوشی یو پی سرکار میں گرامین وکاس اور پریون سمیت اہم منترالے سنبھال چکے ہیں انہیں راحل گاندھی کا قریبی مانا جاتا ہے دوہزار آٹھ کے ویدان سبح چناؤ میں جوشی راجستان کی نات دوارہ سیٹ سے کیون ایک ووٹ سے ہار گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے انہیں راجستان کے سی ایم کی کورسی نہیں مل پائی تھی ایک بار پھر وہ نات دوار چناؤ میں میدان میں ہے اور اپنے ویبادت بیانوں سے سرکھیوں میں بھی ہے کیسا چل رہا ہے ان کا چناپ رچار آئیے دیکھئے اس سمائے ہم نات دوارہ میں ہیں یہاں سے پور کیندری منتری اور راجستان کے بڑے نیتا ڈاکٹر سی پی جوشی امیدوار نے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ سر کہا جا رہا ہے کہ اس بار راجستان میں کانگریس کی ہوا ہے اور وہ بی جے پی کو ہرا سکتی ہے آپ ناکی بل اپنی سید کے لیے راجستان کی بھی خبریں آ رہے ہیں کیا حقیقت آج کی تاریخ میں ہے جو جنتا کا روک ہے وہ بتاتا ہے کہ راجستان میں پریبتن عوسم بہ بھی ہے راجستان میں کانگریسی سرکار بنی ہے لیکن مکھیا منتری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنی یوجنائیں اس راجستان میں شروع کی ہیں اتنی یوجنائیں آج تک کسی سرکار نے نہیں کی ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ایک دم ہی بدل گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو ماحول بی جے پی کے خلاف بتایا جا رہا تھا اب پکش میں مگریلال کے سپنے دیکھنے کا عدی کار سب کو ہے وہ راج کر رہے ہیں ان کو راج کا اپنا پرسپشن ہے پھر جو پچھلے پانچ سال میں راجستان کی جنتہ کا جو رکھ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بائیلیکشن ہوئے اور لیٹس جو پارلیمنٹ کے دوبا ایلیکشن ہوئے ایلوار وآج مانڈلگڑکا اس میں ایوری ویدان سوا میں کانگریس کی لیٹری وہ انپرسیڈنٹل یہ اس بات کا پرتیک ہے کہ بڑے پیمانے پر راجستان کی جنتہ میں اسانتوں سے اور اسی لیے چاہے راہول گاندی جی کی مٹینگ ہو چاہے کانگریس کے کارکم ہو جنتہ نے برچڑ کر بھاگ لیا ہے دکٹر صاحب آپ قرآنیں نیتا ہیں لیکن آپ کا ایک بیان جو سامنا آیا میڈیا کے اس نے کافی یہاں پاوال مچایا بی جے پی اب اسے بڑا مددہ بنا رہی ہے بی جے پی نے چنانو آیوگ میں شکایت کر دی ہے اور اس پر آپ کا کیا کہنا یہ دیش کی جنتہ اور آپ کے راجستان کی جنتہ خاص طور پر جاننا چاہتی ہے میں نے جو بات کہنے تھی وہ ٹھوٹر کے مادین سے کہہ دی بی جے پی کو مددہ زندہ رکھنا ہے ان کے کوئی راجیتی قدیش ہے لوگ پنتر میں جنمت کی آدھر کی جانی تھی اور جنمت کا آدھر کرنے کا اگرتی آٹھی کے کارکتہ اور ہر پارٹی کی جیمہ داری بنتی ہے سر ایک جو کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں کانگریس کے پاس آٹھ سے نو مکھے منتری کے دعویدار ہیں امیدوار ہیں آپ کو سر راجستان کی جنتہ دیش کی جنتہ یاد کر گیا اس چناؤ میں جس میں ایک بوٹ سے آپ خارے اور اس سماعہ آپ راجستان کے مکھے منتری بننے کے بہت قریب تھے تو کیا اس بار آپ کے سمڑھ چکو گا آپ کے چاہنے والوں کا وہ سپنا پورا ہوگا جو بھی جمعہ داری پارٹی نیترتو نے مجھے دی اس پارٹی کے نیترتو کی جمعہ داری کا میں نے نیستہ پورا نیرون کیا چاہے میں ویدھائک رہا چاہے میں منتری رہا چاہے پارٹی کا ادھرکس رہا جو میں راجستان میں پارٹی کا ادھرکس تھا تو مجھے ماری پارٹی کی ادھرکس سرمتی سونیا گاندی جی نے اپرکشا کی تھی راجستان میں کاؤنگریس کی سرکار بننی چاہیے وہ ایک جمعہ داری بنتی ہے آپ سفل رہے یا سفل رہے یا سفل رہے یہ گون ہے جس دیس کے لئے آپ کو بنائے گیا وہ دیس پرابت ہو جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اسی لئے راجستان میں جو جمعہ داری مجھے دی مجھے پرسند آئے اس سے میں راجستان میں کاؤنگریس کی سرکار بنی اور ہماری نیترتو نے بعد میں مجھے سانسٹ کاؤنال رہنے کا افسر دیا لیکن جنتا کنسود ہے کہ کسے مکھے منتری بنایا جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس ایک چہرہ دیتی تو جنتا کو تھوڑی آتانی ہو جاتی کہ کس کے خلاف کون اسے چہرہ اگر دکھائی دیتا ہے کانگریس کی پرمپر رہی ہے there are few vibrations party کا جو عددکس ہوتا ہے اس کے نیترتو میں چناؤ ہوتا ہے چننے ہوئے پتینتی اپنی اچھا وقت کرتے ہیں اور high command اس کے بعد مکھے منتری کا فیصلہ کرتا یہ ہی پرمپرہ رہی ہے لیکن party جنتا party ہر چیز کو اپنے ڈنگ سے پھجین کرتی ہے یہ کیوں نہیں بتاتی مہاراس میں جو چناؤ لڑا تھا انکہ مکھے منتری کا چہرہ کون تھا اتراخن میں چناؤ لڑا جو انکہ مکھے منتری کا چہرہ کون تھا ہمچل میں لڑا جو انکہ پارٹی کا چناؤ کا چہرہ کون تھا یہ تو ہر party کی اپنی رنمیتی ہوتی ہے ہماری party کی tradition ہے وہ tradition کے انوشاری راجستان میں چناؤ لڑا تھا اور چناؤ کے پردنام کے بعد جیتے ہوئے پتینیتی ہیں وہ اپنی رائے بیکٹ کریں گے اور ہائی کمان مکھے مستی کا فیصلہ کریں گے بہت بہت شکریہ اور اب یہ جا رہے ہیں سیدھا جو راجستان ان کے ناص دوارہ کے چھوٹی چھوٹی پنچائت ہیں وہاں پر اپنا یہ چناؤ پرچار کریں گے اور اس چناؤ پرچار کے جریے اب کوشش یہ ہے کہ جنتا کے بیچ زیادہ زیادہ اپنا تندیش دے سکیں کیمران پنکر سومر کے ساتھ بکرانت یادہو نیوزیٹین انڈیا نات زوارہ موسیقی